اسلام علیکم یہ آئلز ایڈ جی ایڈ جی آئی ٹوفل بسنس انگلیش ایک ایڈ پارٹ ففٹی سکس ہے میچ پر سنانیم کے ساتھ شروع کروں گی فائیف ورٹس لیتی ہوں میں کبھی تری ورٹس لیتی ہوں اور ان کے پوزیر ان کے سنانیم لکھتی ہوں اور جو لوگ سکیں ان کو جان سکیں کہ ان کو یہ ورٹس آتے یا نہیں آتے سنانیم کو آپ سے میچ کر سکتے ہیں جیسے بس کا سنانیم ہے جو یہ پانچ اور چور ورٹس سے میچ کر لیں وہ اس ویڈیو کو ناشماشا کوئی ورٹس نہیں آتے وہ ویڈیو کو باہر پر دیکھیں جب تک انہیں ورٹس صحیح طرح آنی جائے لیٹس پیکن ویڈ دا کوڈ یو میٹر ہاو ہارڈ ایٹ اس اور ہاو ہارڈ ایٹ گیٹس آپ کو کہ کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو کچھ بھی پریشانی کیوں نہ ہو جائے آپ جو کرنے والے ہیں وہ آپ کو یہ صرف اپنی آپ کو بتا آپ کو نہیں بتانا آپ نے اپنے آپ کو بتا دیا تو اپنے والے ہیں فرس ورڈ is انویڈ انویڈ ایک ٹرانزٹیف ورڈ بہت یوز ہوتا ہے انویڈ کے مطلب ہے بیچام اداخلت کرنا کسی کے اوپر پل پڑنا حملہ آور ہونا یا چڑھائی کرنا یا حملہ کرنا اس کے سنومنیان میں انویڈ کے انفیسٹ اٹیک اکوپائیو یا وائلیڈ کرنا انویڈ کے سنٹنسیز ہیں میرے آفیس کے ساتھی نے میری جگہ پر چڑھائی کر دیا میری جگہ کبزہ کر لیا میری جگہ کو ہتیہ لیا ہتیہ آنے کو بھی انویڈ کہیں گے کینسر اس کے سینے پر حملہ آور ہوا تھا کینسر ہیڈ انویڈ ہر بریسٹ وہ ہمیشہ فریج پر چڑھائی کرتا ہے یعنی وہ ہمیشہ فریج کو پہلے کھولتا ہے فریج پر پہلے حملہ کرتا ہے اس نے صبح صبح مجھ پر چڑھائی کی یعنی اس نے صبح صبح مجھ پر حلہ بھول دیا ہی انویڈڈ می ایڈ ڈان نیکس ورڈ is سپریڈ سپریڈ بھی ہے اور ورپ بھی ہے سپریڈ کا مطلب پھلا جا سکتا ہے ویسے ہم آئے ہونی سپریڈ کھانے والا پھیلا کے کھانے والا کسی شئے کی سطح کو پھیلانا کوشادہ کرنا ذہن یا دماغ یا کوکوروشن کرنا اس کو بھی سپریڈ کہتے ہیں نالج کے ساتھ بھی ہم سپریڈ لگاتے ہیں خبر کو پھیلا دینا اس کو بھی آپ سپریڈ کہیں گے اڑانا کو بھی سپریڈ کہتے ہیں پھیلانے کو بھی دیں لوگوں تک پچھانے کو بھی سپریڈ کہتے ہیں یہ تو پچھانا اڑانا اس طرح نہیں ہوتا ہے آپ کھانے کی میز لگانے کو بھی سپریڈ کہتے ہیں یعنی پھیلانا دستور کون کو پھیلا لو اس کو بھی آپ سپریڈ کہیں گے جڑ پکڑنے کو بھی سپریڈ کہیں گے کسی فساد نے جڑ پکڑ لی کسی کا پیٹ باہر کی طرف نکلا ہو تون تو اس کو بھی آپ سپریٹ کہیں گے روٹی ہے جب پیٹ کر لگانے والی جو چیز ہوتی ہے جیسے مایونیز یا جیم اس کو بھی آپ سپریٹ کہیں گے سینونیم سپریٹ کے انکریز فیسٹ ایکسٹینڈ ایرے ریج سرکولیڈ گو آراؤن انفول پروپیگیٹ سپریٹ کے سینٹنسز ہیں جب اس نے مجھے دیکھا اس کے چہرے پر مسکاہٹ بکھر گئی یا پہل گئی پہل نہ اور بکڑنا ہی کی ہوتا ہے وین ہی سو می آئی سمائل سپریٹ اکراوس اس فیس دست اور کھان لگا تھا میں نے کسی کھانے کیا اور کھانا کھا لیا the table was spread i didn't wait for anyone and eat my supper اس درگ کی شاکھیں دور دراز تک پھیلی ہوئی ہیں this tree is درگ کی sorry this tree branches are spread far and wide next word is steak steak ایک نا as a noun بھی use کرتے ہیں as a vibe بھی use کرتے ہیں steak کا مطلب ہے جمانا ڈھیر کسرہ تمبار یا صفائی سے بنایا ہوتا basically steak اس کے کہتے ہیں آپ کسی بھی چیز کا کپڑو کا ہو مٹی کا ہو کسی بھی چیز کو تہہ در تہہ جمائیں یا اس کو لگائیں یا اس کو جمع کریں یا کہیں رکھیں تہہ در تے یعنی مطلب ایک کے اوپر ایک طریقے سلیکے سے اس کو آپ steak کہیں گے steak کے سنوریا میں pile load chimney کو بھی steak کہتے ہیں mass load load جو پڑ جاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں lot الگ ہے lot الگ ہے heap کو بھی steak کہتے ہیں steak کے sentences ہیں اس کے پاس دولت کی امبار ہیں خزانے he has a steak of money اب steak of money مطلب دولت کی امبار یعنی گڑی اوپر گڑی گڑی اوپر گڑی رکھی ہوئی ہوگی وہ کام کے امبار میں پھسی ہوئی ہے مطلب کام کا بھکیڑا کہتا ہے نا کیا بھکیڑا ڈال کے بھی ڈی ویو اس کو بھی آپ steak کہیں گے she is stuck in steaks of work اپنی کتابیں اور کپڑے اوپر دراز میں جمع دو steak your books and cloths up on the shelf تو ہم جو دراز میں سامان رکھتے ہیں one by one کر کے اس کو بھی آپ steak کہیں گے next word is buzz buzz یہ ناؤن بھی ہے اور فب بھی use ہوتا ہے اور buzz iH میں بہت use ہوتا ہے buzz کی normally مننگ نکلتی بنبنا ہٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے gossip کے sense میں ہوتا ہے افا کے sense میں ہوتا ہے یا کچھ گردش میں ہوں کوئی بات کوئی جوش و خروش میں ہوں ہلچل یا گہ میں گمی ہو یا بن بن ہو رہی ہو کانہ پوسی ہو رہی ہو یا کوئی گنگنا رہا ہو یا کوئی چوکا دینے والی حرکت کر رہا اس کو buzz کہیں گے synonym اس کا murmur gossip whisper یا hum sentences سے بس کے مجھے سے کب پہ لڑاؤں گی i will buzz with you after work ہماری کانہ پوسی سے تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی our buzz didn't bother you next and last word is trend trend as a noun اور verb بھی ہوتا ہے اور زیادہ جو verb میں نے لیے ہیں آج کے word لیے ہیں وہ noun اور as a verb بھی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو noun اور verb کی پہچان اب آن جانی چاہیے کس طرح verb کا role word پری کرتا ہے اور noun کا پلے کرتا ہے trend کی meaning رجحان جھکاؤ کسی خاص سمت میں مرنا یا جھکنا عمومی رویش مائل ہونا خیالات یا خیالات یا ذوق پسند وغیرہ کی طرف سے آپ کسی چیز کی میں آگے بڑھتے جلے ہیں اس کو trend کہتے ہیں جیسے اردگل ڈرامی کا trend جیسے جینز کا trend جیسے trend بہت use ہوتا ہے trend میں کہتے ہوں آپ کو youtube پہ ملے گا facebook whatsapp سب جگہ ملے جو بھی چیز top پہ جاری ہوگی اس کو کہیں trend جو بھی چیز آپ follow کر رہے ہوں گے وہ چیز trendy کہلاتی ہے سنونیا میں trend تینڈنسی fashion tend direction یا fashion fashion کو بھی trend کہیں یہ fashion چل رہا ہے یعنی یہ trend چل رہا ہے یہ کپڑوں کا trend چل رہا ہے یہ گانوں کا trend چل رہا ہے یہ جو ہے social media کا trend چل رہا ہے یہ باتوں کا trend چل رہا ہے اس کو آپ trend کہیں گے trend کے sentences ہیں وہ اس کے جدید ترین شوق سے پریشان ہو جاتی ہے مطلب اس کے رجحانہ سے پریشان کچھ تقریبات ہی ہی جسے لوگ خیالت چنج جاتے تو وہ بھی trendy ہوتے ہیں کسی بھی سمت پر اندھا دن نہ چلو یعنی جو اندھا دن فالو کرتے ہیں کسی بھی چیز کو پڑے بھی نہ سمجھ بھی اس کو بھی up trend اس کو نہ فالو کرنا چاہئے don't follow the trend ڈالی I hope you like this video and you will use all these words in your own sentences and if you have any confusion regarding this video then let me know in comment section below thanks for watching stay connected and don't forget to comment on this video or share with your friends